اگلیز بال بہت بڑے ہو گئے بال کار دو آج میرے کافی دن سے کیتوں پہ کام کرتے کرتے بال کٹانے کا موقع ہی نہیں ملا چلو آج بال کار دو میرے ابھی لو راہول ویہا ابھی کارتا ہوں میں آپ کے بال یہ بتاؤ کتنے کتنے کار دو زیادہ چھوٹے کر دو یا کم چھوٹے کروں بال کو ارے اگلیز بال زیادہ چھوٹے مت کار دنا زیادہ چھوٹے بال مجھے پسند نہیں ہے تھوڑے تھوڑے سے کار دو پس اگلیز راہول کے بال کٹنگ میں کتنا بقت لگے گا جرہا مجھے بھی تھوڑے تھوڑے بال کٹانا ہے راہول کے بال چلدی چلدی سے کار دو اگلیز موتی جی کی باتوں میں متانا میرے بالوں کو آرام آرام سے کارنا چلدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور موتی جی کیتوں میں پھسل ہسل کیسی چل رہی ہے میرا مطلب پھسل تو ٹھیک ہے کیتوں میں راہول پھسل تو ٹھیک ہے لیکن تمہاری پھسل کے چاروں طرف چرچی ہے تمہاری بینگن کی سبجی بہت اچھی ہوئی ہے اس بار ہر طرف تمہاری ہی چرجہ ہو رہی ہے موتی جی مینت کا بھال ہے دن رات میں بینگن کی کیتی میں ہی لگا رہی تھا تھا دیکھو بال کٹانے تک کا دیان نہیں رہا آج بال کٹانے آئے ہو پورے مہینے بعد یوگی جی آپ کے کریلے کی بھی تو سبجی بہت اچھی چل رہی ہے ہا راہول میرے کریلے کی بھی فسل بہت اچھی گازی ہے اب دیکھو منڈی میں اچھے ریٹ پہ بھک جائے تب ہی کچھ کام چلے اگلے جلدی جلدی سے راہول کے بال کٹو اس کے بعد مجھے بھی اپنی کٹنگ کرانا ہے یوگی جی میرے بعد تو بال موتی جی کٹائیں گے آپ کا نمبر تو موتی جی کے بعد آئے گا یوگی جی آپ تو آتا ہی آپ کو کٹنے لگتے ہو تھوڑی دیر رک تو جاؤ راہول بھئیہ کے بال کٹنے تو اس کے بعد موتی جی کے بال کٹ دوں گا اس کے بعد آپ کا نمبر آئے گا ارے یہ کیا ہو گیا کیا ہوا اگلیس کچھ تو بتاؤ ارے بھو کچھ نہیں راہول بھئیہ کچھ نہیں ہوا آپ آرام سے پیڑے رہو اور سامنے آئینے کے طرح مت دیکھنا نیچے دیکھے رہنا ارے اگلیس یہ کیا کر دیا تم نے موتی جی کیا کر دیا اگلیس نے مجھے تو بتاؤ ارے راہول سامنے آئینے میں تو دیکھو تم نے تو بال چھوٹے کرنے کو کہا تھا اگلیس نے اس نے تو ایک طرف کے بال تمہارے جن سے ہی کٹ دی گنجہ بنا دیا تمہیں ایک طرف سے ارے اگلیس یہ کیا کر دیا تم نے میں نے تجھ سے کہا تھا بالوں کو تھوڑے تھوڑے سے کاٹنا تُو نے تو پوری طریقے سے گنجہ کر دیا ایک سائٹ سے راہول بھائی یہ نیا اسٹائل چلا ہے اسی لیے میں بالوں کے نیا اسٹائل کی کٹنگ کر رہا تھا ایک طرف سے گنجی ایک طرف سے بال ارے بھائر میں گیا تیرا اسٹائل پوری طریقے سے گنجہ بناتے مجھے آج کے بعد تیرے پاس کٹنگ کرانے آنگا ہی نہیں اور بھائی لوگو ویڈیو کو لیکھ رو چینل کو سبسکرائب کرو آن آخرکار تم آج ملی گئے گنہ چوستے ہوئے میں کم سے کم ایک مہینے سے پریسان ہوں میری گنے کی ایک میں سے لگتار گنے کم ہوتے جا رہے تھے سمجھیم ہی نہیں آ رہا تھا آخرکار گنے کون توڑ کر لے جاتا ہے اور چوستا ہے لیکن آخرکار میں نے تمہیں آج گنے کو چوستے ہوئے دیکھی لیا تم ہی گنہ توڑ کر لائے ہو میری ایک میں سے دیکھو مودی جی ایک بات ساپ ساپ بتا دوں آپ کو میں یہ جو میرے ہاتھ میں گنہ آئی ہے میں برابر بھالے گاؤں سے منوہر لال کھٹر جی کی ایک سے توڑ کر لائے ہوں اسی کو لاکر یہاں پر بیٹھ کر آرام سے چوست رہا ہوں آپ اسے اپنی ایک کا گنہ ماں سمجھو رہا ہوں لے اتنا تو میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں یہ میرے گنے کی کھیت کی یعنی کہ ایک کا ہی گنہ ہے یونگی جی آپ کیسے مسکرہ رہے ہیں آپ کیوں نہیں بول رہے ہیں کچھ مودی جی میں کیا بتاؤں میں تو یہ بابول کی ٹینی توڑ کر لائے ہوں اور اسی سے داتون کر رہا ہوں جب میں یہاں پر آیا تھا تو یہ راہل گنہ چوز رہا تھا مجھے یہ پتہ دوڑی ہے یہ کس کے ایک کا گنہ ہے ہاں میں اتنا جرور کہوں گا اگر یہ تمہارے ایک سے گنہ توڑ کر لاتا ہے تو بہت غلط کرتا ہے یونگی جی کیا بتاؤں یہ گنہ تو میری ایک کا ہے وہ تو یہ راہل کہہ رہا ہے کہ میں منوار لال کھٹر جی کی ایک سے توڑ کر لائے ہوں اگلیز تم کہی سے چھپوں یہ بتاؤ مودی جی جب کوئی پکا ثبوت نہیں ہے کہ جو آپ کی ایک کا ہی گنہ ہے تو اس میں میں کیا پرتکلیا دے سکتا ہوں میں تو چھپ چاپ لالو جی کے یہ جو کھیت میں بارٹر پمپ کے پانی کے لیے یہ جو چاروں طرف سے دیبار بنی ہوئی ہے اسی پر بیٹھا ہوا ہوں مودی جی بیبال تمہیں آپ میرے اوپر الجام لگا رہے ہو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں یہ برابر بالے گاؤں سے منوار لال کھٹر جی کے ایک سے توڑ کر لائے ہوں اور ان سے پوچھ کر لائے ہوں لیکن آپ میری بات کا بزباز نہیں کر رہے ہیں آپ اپنی ایک کا گنہ سمجھ رہے ہیں یہ آپ کی ایک سے گنہ کوئی اور توڑ کر لے جاتا ہے مودی جی راہل بالکل صحیح کہہ رہا ہے تمہاری گنے کی ایک میں سے میں نے کئی بار برابر بالے گاؤں کے لوگوں کو چھپکے سے گنہ توڑ کر لے جاتے دیکھا ہے تو لانو جی یہاں سے تک آپ نے بتایا کیوں نہیں ایسا ہے گنہ لینے کے لیے منع نہیں ہے کم سے کم کوئی بھی گنہ لے تو مجھ سے پوچھ کے لے کم سے کم مجھے پتا تو چلے کہ میری ایک سے جو گنہ لے رہا ہے میں خود دے رہا ہوں اور ایسے کوئی چھپکے سے توڑ کے لے جاتا ہے اور گنے کو چوستا ہے تو بنا دکھ ہوتا ہے اور بھائی لوگ کو ویڈیو کو لیکن کرو چینل کو سبسکراب کرو راہول سیڑ جی مجھے لگتا ہے آپ نے میرے ٹھیلے پر کچھ زیادہ ہی بھوسا لات دیا یہ ٹھیلہ کھینچے سے نہیں کھینچ رہا ہے اتنی مینے سے اس ٹھیلے کو کھینچ رہا ہوں لیکن کھینچی نہیں پا رہا ہے اچھا راہول سیڑ جی ایک بات بتانا آپ گاؤں سے یہ بھوسا خرید کے لے جاتی ہیں اور سہر میں فیکٹری میں جا کے بیشتے ہیں آپ کو کامی فائدہ ہوتا ہوں گا دیکھو موتی جی تمہیں ان چکروں میں مت پڑھو تم اپنا ٹھیلہ چلاو تمہیں بھارے سے مطلب ہے اپنا بھارہ لے لینا مجھے اس بھوسے کو جلد سے جلد فیکٹری پہنچانا آئے چلو کوئی بات نہیں ہے راہول سیڑ جی لیکن دھککہ تو لگا دو تب ہی تو جلدی پہنچیں گے فیکٹری اس بھوسے کو لے کے کیونکہ ٹھیلہ میں اکیلے کھیج نہیں پا رہا ہوں ٹھیلہ اوبر لوڈ ہے موتی جی پیسے بھی تو اوبر لوڈ لے رہے ہو تم میرے اس بھوسے کو گاؤں سے سہر فیکٹری تک پہنچانے کے پورے دو ہجار روپے لے رہے ہو تو اکیلے ہی کھیجو چلو کوئی بات نہیں ہے اکیلے ہی کھیجتے ہیں اری اغلیس آ گیا اغلیس تھونا سا بھوسے سے بھرے ہوئے ٹھیلے میں دھککہ لگا دینا پچاس روپے دے دوں گا لیکن موتی جی ایک بات بتاؤ اپنے ٹھیلے میں اتنا زیادہ بھوسہ بھر کیوں لیتی ہو یہ راہل سیٹ جی زیادہ پیسے کا لالس دے دیتی ہے تم اپنے ٹھیلے میں اوبر لوڈ بھوسہ بھر لیتی ہو اتنا زیادہ بھوسہ مت بھرا کرو اپنے ٹھیلے میں نہیں تو کسی دن نقصان اٹھا جاؤگے روکو موتی جی اپنے ٹھیلے کو یہی پہ روک لو یہی روک لو اس ٹھیلے کو لانو اسپیکٹر جی بتاؤ کیا بات ہوئی میں اس ٹھیلوں کو کیوں روک لو بتاؤ تو پہلی بات تو یہ بتاؤ تم نے اپنے ٹھیلے کو ریل بنا رہا ہے اتنا زیادہ بھوسہ لات رہا ہے آگے جا کے زیادہ ٹھراپک ہونے والا ہے بہاں تو جام لگا دوگے تم اسی لیے تمہارے اوبر لوڈ ٹھیلے کا چالان کٹے گا اگنیز کیا گھر سے کرے لے گی سبجی کھا کر آئی تے جو اتنی کڑوی بات بولی تم نے کہ نقصان اٹھا جاؤ گے آگے باقعی میں نقصان ہو گیا دیکھو اب میرے چالان کٹ رہا ہے ٹھیلے کا لانو جی کتنے روپے کا چالان کٹے گا بتاؤں پورے چار اجار روپے کا چالان کٹے گا تمہارے اوبر لوڈ ٹھیلے گا ارے لانو جی کیا بات کرتی ہو دو اجار کا تو مجھے بھاڑا ہی مل رہا تھا اور آپ چار اجار کا چالان کٹنے کی بات کر رہے ہو چالان دھوڑا کم کر دو نہیں تو مجھے گھاٹا ہو جائے گا دو اجار روپے کا مجھے بھاڑا ملے گا اور چار اجار کا چالان کٹ جائے گا راہل سیڑ جی اس چالان کے پیسے تم دوگے مہدی جی میں چالان کے پیسے کیوں دوں گا میں تو اپنا بھاڑا دوں گا فیکٹری تک بھوس پہنچاؤ اس کا بھاڑا دوں گا آپ اوبر لوڈ ٹھیلے میں بھوسا لاتے ہی کیوں اور بھائے لوگو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکراب کرو